ہلو فرینڈ سواغت ایک بار پھر آپ کا ہمارے چینل محسان سٹار ڈسٹ میں بولی ووڈ فیلم انڈسٹری سے جوڑی ایک اور ویڈیو لے کے ایک بار پھر آپ ویورز کی خدمت میں حاضر رہا ہوں اور ویور آج کی اس ویڈیو میں ہم بولی ووڈ ایکٹر راکیش باپٹ کا کمپلیٹ باکس آفیس کریر انلائز کرنے جا رہے ہیں اور ہماری آج کا ویڈیو بھی ہمارے چینل کے بہت سارے ویورز کی فرمائش پر بنایا جا رہا ہے راکیش باپٹ 1 ستمبر 1978 کو پیدا ہوئے اور وہ انڈین فیلم انڈسٹری میں ایز ایکٹر اور موڈل کے طور پر پہچانے جاتے ہیں راکیش باپٹ نے اپنے فیلمی کریئر کا آغاز 2001 میں ریلیز ہونے والی مووی تم بن سے کیا تھا اور اس فیلم کی نہ صرف کہانی اچھی تھی بلکہ اس فیلم کے سانگ بھی اس وقت کافی پاپلر ہوئے تھے اور فیلم باکس آفیس پر سکسیسفل رہی لیکن اس کے بعد راکیش باپٹ نے موویز کی سیلیکشن میں کچھ خاص کامان نہیں کیا اور اورنیری سی موویز انہوں نے سیلیک کی جو کہ انہیں بولیوڈ فیلم انڈسٹری میں زیادہ بڑی کامیابی یا زیادہ بڑا نام کمانے میں ماند نہ دے سکی تو ایور جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ آج کی اس ویڈیو میں ہم راکیش باپٹ کا کمیلیٹ باکس آفیس کریئر انیلائز کرنے جا رہے ہیں امید کرتا ہوں کہ ہماری آج کی کوشش بھی آپ ایورس کو پسند آئے گی اگر ہماری آج کے ویڈیو آپ کو پسند آتا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا کیونکہ آپ کے لائکس ہی ہماری ایسیل لرننگ ہے تو چینلے فرینڈ شروع کرتے ہیں ہم اپنا آج کے یہ ویڈیو سندلی، سنہا، ہیمانشو، ملک، راکیش، بابٹ اور امریتہ براکاش شامل تھے اور یہ فن 13 جولائی 2001 کو ریلیز ہوئی تھی تم بھی ایک رومانٹک گرامو موی تھی جسے آئیم ڈی بیٹن میں سے 7.5 سٹار دیئے گئے تھے فلم کا ویڈر تھا 2 کروار 75 لیکس اور فلم نے انڈیا میں 4 کروار 43 لیکس کے کلیکشن کی اور فلم کے ورڈ وائز گروس کلیکشن میں 6 کروار 91 لیکس اور کلیکشن کے حساب سے تم بھی ایک ایوریز فلم کرا دی گئی 18 اکتوبر 2002 کو ارلیز ہونے والی مووی دل ویل پیار ویار اس فلم کی لیڈ کارٹ میں شامل دیرہ کیش بابت، آر مادوان، جیمی شیر گل، سنجیر سوری اور نمیردہ شروع کر اور سنالی پل کرنی اور دل ویل پیار ویار ایک رومانٹک ڈراما میوسکل مووی تھی جسے آئیم ڈی بیٹن میں سے 5.2 سٹار دیئے گئے تھے فلم کا بیار تھا 4 کروار 50 لیکس اور فلم نے انڈیا میں 2 کروار 37 لیکس کے کلیکشن کی اور فلم کے ورڈ ویڈ کلیکشن تھے 4 کروار 12 لیکس اور کلیکشن کے حساب سے دل ویل پیار ویار ایک ڈیزاستر فلم ثابت ہوئی بھارت دن سمر 2003 کو ریز ہونے والی مووی تم سے ملے فلم کی لیڈ گاس میں راکیج بابر، ٹینو، آنن، پاروین، دواس اور ریچا پولار شامل تھے اور یہ ایک میسٹری تھرل مووی تھی جسے آئیم ڈی بیٹن میں سے 4 سٹار دیئے گئے تھے فلم کا بیار تھا 1 کروار 50 لیکس اور فلم نے انڈیا میں 28 لیکس کے کلیکشن کی اور فلم کے ورڈ ویڈ کلیکشن میں 41 لیکس اور کلیکشن کے حساب سے تم سے ملے ایک ڈیزاستر فلم ثابت ہوئی 2005 میں ریلیز ہونے والی مووی کون ہے جو سپنوں میں آیا فلم کی لیڈ گاس میں شامل تھے راکیج بابر، ٹریچا پولارڈ، آنوبا مکھیر، قادر خان اور سید جافری اور یہ ایک میزیکل مووی تھی جسے آئیم ڈی بی ٹین میں سے 5.1 سٹار دیئے گئے فلم کا وجہ تھا 1 کروار 50 لیکس اور فلم کے انڈیا میں کلیکشن ہوئے جس 23 لیکس اور فلم کے ورڈ ویڈ کلیکشن ہوئے 33 لیکس سے اور کلیکشن کے حساب سے کون ہے جو سپنوں میں آیا ایک ڈیزاستر فلم کرا دی گئی آٹھ اپریل 2005 کو ریلیز ہونے والی مووی نام گم جائے گا فلم کو ڈاریک کیا تھا آمول شکتے نے اور فلم کی لیڈ گاس میں شامل تھے راکیج بابر، دیا مرزا، دیویا دتا شامل تھے اور ایک میسٹری تھرل مووی تھی جسے آئیم ڈی بی ٹین میں سے 6 سٹار دیئے گئے تھے فلم کا وجہ تھا 1 کروار 50 لیکس اور فلم نے انڈیا میں جس 2 لیکس کے کلیکشن کی اور فلم کیا ورڈ وارڈ کلیکشن ہوئے جس 3 لیکس اور کلیکشن کے حساب سے ایک فلم ڈیزاستر ثابت ہوئی 3 جوم 2005 کو ریلیز ہونے والی مووی کوئی میرے دل میں ہے اس لنے کو ڈاریک کیا تھا دیپک رام سے نے اور فلم کی لیڈ گاس میں شامل تھے کیانچو، چیڈر جی، دیا مرزا، راکیج بابر، قادر خان اور ریما لگو اور یہ ایک رومانٹک ڈراما مووی تھی جسے آئیم ڈی بی ٹین میں سے 4.9 سٹار دیئے گئے تھے فلم کا وجہ تھا 3 کروار 50 لیکس اور فلم نے انڈیا میں جس 32 لیکس کے کلیکشن کی اور فلم کے ورڈ وارڈ کلیکشن ہوئے 47 لیکس اور کلیکشن کے حساب سے کوئی میرے دل میں ہے ایک ڈیزاستر فلم ثابت ہوئی تھی 6 جولہ 2006 کو ریلیز ہونے والی مووی جہا دوسرہ چل گیا فلم کو ڈارک کیا تھا دیو واسو نے اور فلم کی لیڈ گاس میں شامل تھے راکیج بابر، سودانچو پانڈے، میرا واسو دیون اور سپریہ کارنک شامل تھے اور یہ ایک ڈراما مووی تھی فلم کا ویر تھا 90 لیکس اور اس نے انڈیا میں جس 3 لیکس کے کلیکشن کی اور فلم کے ورڈ وارڈ کلیکشن ہوئے 5 لیکس اور کلیکشن کے حساب سے جادو سا چل گیا ایک ڈیزاستر فلم ثابت ہوئی 29 ستمبر 2006 کو ریز ہونے والی مووی جے سنتوشی ماں فلم کو ڈارک کیا تھا احمد صدیقی نے اور فلم کی لیڈ گاس میں شامل تھے راکیج بابر، نشرت بروچہ، راج خان اور شامل علی اور یہ ایک فیملی ڈراما مووی تھی جسے آئیم ڈی ویٹن میں سے 6.7 سٹار دیے گئے تھے فلم کا ویر تھا 4 کروڑ 25 لیکس اور سنو نے انڈیا میں جس 22 لیکس کے کلیکشن کی اور فلم کیا ورڈ ویڈ کلیکشن ہوئے 31 لیکس اور کلیکشن کے حساب سے جے سنتوشی ماں بھی ایک ڈیزاستر فلم ثابت ہوئی 21 ستمبر 2012 کو ارلیز ہونے والی مووی ہیروائن اس فلم کو ڈارک کیا تھا مدور بندار کرنے اور فلم کی لیڈ گاس میں شامل تھے کارینا کپور، آردین رامپال، راندیپ، ہودا، شہانہ گوسوامی اور راکیج بابت اور یہ ایک ڈراما مووی تھی جسے آئی ایم ڈی بی ٹین میں سے 5.1 سٹار دیئے گئے تھے فلم کا بلے ایک تھا 35 کروڑ اس فلم کے انڈیا میں کلیکشن ہوئے 33 کروڑ 82 لیکس اور فلم کے ورڈ ورڈ کلیکشن ہوئے 57 کروڑ 11 لیکس اور کلیکشن کے حساب سے ہیروائن ایفلا فلم ثابت ہوئی تھی دس میں دوہ دہ تیرہ کو ریلیز ہونے والی مووی گپی فلم کو ڈارک کیا تھا سونم نیر نے اور فلم کی لیڈ داس میں شامل تھے ریا ویج، تہا شاہ، دیویا دتا، راکیش بابت اور پنکج بھیر شامل تھے اور یہ ایک کومیڈی ڈراما مووی تھی جسے آئی ایم ڈی بی ٹین میں سے 5.6 سٹار دیئے گئے تھے فلم کا بلے اٹھ تھا 6 کروڑ اس فلم کے انڈیا میں کلیکشن ہوئے 4 کروڑ 26 لیکس اور فلم کے ورڈ ورڈ کلیکشن ہوئے 5 کروڑ 75 لیکس اور کلیکشن کے حساب سے گپی ایک فلاف فلم ثابت ہوئی تھی 39 ستمبر 2013 کو ریلیز کے لیے پلین کی جانے والی مووی A New Love Story اس فلم کو ڈارک کیا تھا جان میتھیو میتھن میں اور فلم کی ریڈ گاست میں ہمیش ریش امیہ نہاریگا سنگھ اور راکیش بابت شامل تھے اور یہ ایک رومانٹک مووی تھی لیکن کسی وجہ سے شاید یہ فلم ریلیز نہیں ہو پائی ہے کیونکہ اس فلم کے باکس آفیس کلیکشن کہیں پر بھی آویلیبل نہیں ہے راکیش بابت کی اپکمی مووی کی بات کریں تو ان کے آنے والی مووی کا نام ہے کتنا اور اس فلم کو ڈارک کریں گے آشیما چیبر اور فلم کی لیڈ گاس کے لیے دیشا باٹنی ویجے راس راکیش بابت وغیرہ شامل ہیں اور یہ فلم 2020-2021 میں ریلیز کے لیے پلین کی جا رہی ہے تو فرینڈ یہ تھا ہمارا آج کے ویڈیو اور آج کی اس ویڈیو میں ہم نے بولیوڈ فلم انڈیسٹری کے ہیرو راکیش بابت کا کمپلیٹ باکس آفیس کریئر انیلائز کیا آج کی اس ویڈیو میں موجود راکیش بابت کی ان تمام موویز میں آپ کی فیوریٹ کون کونسی موویز ہیں کومنٹ سیکشن میں اپنے فیوریٹ موویز کے نام مینشن کرنا نہ بھولیے گا اور آنے والی ویڈیوز میں آپ گنگن سوبر ہٹ ایکٹر ڈائریکٹر یا پروڈیوز کے اوپر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں کومنٹ سیکشن میں ان کا نام لکھیں میں ان کے اوپر ویڈیو بنانے کی پوری کوشش کروں گا تو فرینڈ یہ تھا ہمارا آج کے ویڈیو اگر ہماری آج کی کوشش آپ ویوریٹ کو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور اگر آپ اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں یا اس چینل کو ابھی تک آپ ویوریٹ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فورن سے پیشتر اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی اس بیل آئیکن کو بھی ضرور پیس کیجئے گا تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے ہمارا آج کا ویڈیو دیکھنے کا آپ سب ویورز کا بہت بہت شکریہ